بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب یقین ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں سب کو صحت ورہی و عمر اتا کریں آمین سوم آمین پہلے سارے گھر کے کام کیے اور اس وجہ سے بھی تھکن ہو گئی کچھ سفر کی تھکن تھی کچھ کان میں درد ہے جس کی وجہ سے میں نے جب سب گھر کے کام کی تو اور بھی طلبہ سست ہو گئی پھر میں نے ڈریس نکالا یہ جو ڈریس ہے یہ جو شرٹ ہے میری نند نے مجھے گفٹ کی تھی میں نے یہ پہنا اور گھر کے کام باقی سب تو میں نے کر لیا لیکن یہ صبح سے ناشتہ میری کیا تھا کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا تو پھر حضبن کہتے ہیں کہ اب آپ کھانا نہ بناو بلکہ میں نے خود بھی جو تھوڑی سستی دکھائی کہ اب میرے میں کھانا بنانے کے حمد نہیں ہے اچانک تب یہ زیادہ بگڑ جاتی ہے سست ہو جاتی ہوں جب ٹھیک ہوتی ہے تو پھر کام کرتی رہتی ہوں پھر ہم لوگوں نے کہتے ہیں کیا کھانا تو پھر میں نے کہا بریانی کھا لیتے ہیں یہ پھر میں نے اس کے بعد مرڈیسنز لیں کھانا جب کھا لیا تو کچھ دن پھر کچھ دیر پھر آرام کن کیا اس کے بعد پھر میں نے شام کو جو دھولے وے سب کپڑے تھے ڈرائے ہوگے تو میں نے ان کو دوبارہ سے کبر میں رکھا کبر کیا پھالت دیکھ لیں لیکن میں نے کوئی زیادہ ترتیب نہیں دی میں نے کہا کہ اب سیزن جو آف ہو رہا ہے تو پھر جب سمر آئے گا تو پھر سب چینجنگ کرنی ہوگی کپے نکال کے دوبارہ سے سیٹ اپ ہو جائے گا پھر شام کو پھوک لگیں یہ ڈینر ٹائم ہے جس ٹائم ہم لوگ دودھ لے رہے ہیں دودھ کے ساتھ کےک رس لے لیے نہیں نہیں دیکھیں گا ایک میٹھا نہیں ہے ایک میٹھا ہے ایک کپ میں چک کریں یہ چک کریں پھٹا ہیے کپ میں چک کریں جس میں نہیں ہے اب میں نے بھی میٹھا کھا لیا مجھے گی desser واتھ لگے گا بس کوئی نہیں ہزبنٹ کو میرے بہت بھوک لاکھ رہی تھی لیکن پھر پی جو بچارے برداشت کر رہے تھے ہمارا پلان تھا کہ رات میں ایک تو والنٹنس ڈی بھی ہے تو کچھ رات میں کھا لیں گے تو پیزا وغیرہ مانگوا لیں گے اس ٹائم ساتھ میں وہ پھر ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے کھولنے کی پیزا والے کو پیزا والے کرتا ہوں میں کہتا ہوں ساری آٹ پیزا کروں گا نا کیا ٹائم ہوگا ساری آٹ تو ہو گیا ہاں بتائیں تب یہ تھراب ہونے کی وجہ سے کافی ریسٹ مل گئی تھی مجھے مطلب کوکنگ سے ریسٹ مل گئی تھی میرے ہزبنٹ کہہ رہے تھے کہ کان کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے اس لئے آپ کو فیور ہے تو ہم لازمی اینٹی کو جا کے دکھاتے ہیں سپیشلسٹ کو جا کے دکھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے لازمی لے کے جائیں گے میں کافی ویسے سوستی کر رہی ہوں میرے خوابہ ساڑھے آرڈ پجھے پر آرڈر دیا تھا تو نو پجھے پیزا آگیا اب یہ لے کر بھی آئی ہے درمیان میں ہم لوگ کو یہ اپنسی کا پیزا بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس پر جب کھایا تو اسنا مسیطہ نہیں لگا بتانی کیا وجہ تھی میری تو سمجھ آتی ہے میں بھی تبیت خلاف ہونے کی وجہ سے مجھے اس کا پیش اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا لگن بتانی حسن میں بھی کہہ رہے تھے کہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا زائی کا جنگ لگ رہا ہے یہ کون چاہی ہے تکہ تمہیں لگ رہا ویسے دکھا یہ اچھا نہیں لے 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 بس وہ ہی لے لے اس طرف سے بھی ٹھیک تھا اوہ 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 ہم لوگ سوچ جاتے ہیں کہ ہم لوگ کمپٹیشن کریں گے دیکھتے ہیں کہ کون پہلے کھاتا ہے لیکن جب سامنے آیا تو دونوں ہی سلو سلو کھا رہے تھے دونوں ہی بہت آہستہ ہو گئے تھے سلو سلو کو ہم لوگ سٹھا جاتے ہیں اوہ پاکسان گوھٹ میں ہر بفرائی اس کا مناور ڈوز جاتے ہیں اپنا بیس دکھائیے سلو ٹھیک میری سپیٹ زیادہ تھی زیادہ ٹھیک موضی کو جمع سانتا ہے ملچیک نہ سکتا ہے ملچیک ہو سکتا ہے نسکرتا ہی سکتا ہے ملچیک ہے میں سکتا ہے ملچیک ہے ملچیک نہیں اس کیلئی یہ کہا ہے کچھ پاس پیدا ہے اس کی مرحبت سے یہ بہت زیادہ سپائسی لگتا ہے اس کے علاوہ بھی بنے دیکھا ہے کہ تھوڑا سپائسی زیادہ ہے اپنا پیس دکھائیں آپ کا پیس سائز میں بڑا ہے ایک سیکنڈ یہ ہمارا 14 فیب کو سربریٹ کرنے کا طریقہ کر رہے ہیں کہ پیزا پارٹی کر رہے ہیں دو سلائز تو ہم نے بچا لیے تھے پھر بھی ہم کھا ہی نہیں پا رہے تھے ویسے میں تھوڑی سی ہوں کہ 14 فیب یا پھر اینورسٹیز برث ڈیز یاد رکھتی ہوں ان کو سپیشل بنانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن میرے ہزبنٹ جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں اس طرح سے نا موشلی بوائیز جو ہوتے ہیں زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے ان چیزوں میں آپ کا پیس بڑا تھا تو اس حساب سے جو نا برابر برابر ہے ہمارے لیکن ہے آپ کا پیس بڑا ہے سپائسی ہے لیکن دکھائیں ذرا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ it's valentine day تو نے مجھاں کسی بڑی سی سمائل لے دی بس ویسے سمائل لے دی بس ویسے سمائل لے دی بس کیوں؟ کیوں؟ پہلے میں نے بڑا کھانا مجھا تو کوئی پرابر نہیں ہے میں تو جو چھوٹا پیس ہے نا وہی بڑا ہے کوئی نہ بھی کم ہی ہے اس میں پہلے تو ہم سلسل کچھ دنوں بعد بنگواتے تھے اب ٹیسٹ بھی تو چینج ہوا ہوگا نا مطلب ٹیسٹ بھولے ہیں ہم لوگ کافی دنوں کے بعد بنگواتے تھے بڑی سی سمائل دینے کے کافی دیر کے بعد پھر میرے ہزبنڈ نے کہا ہیپی ویلنٹائنس ڈے اور پھر اس کے بعد دنوں نے آرڈر بھی دے دیا اور پھر ہم لوگوں نے بیزہ انجوائے کیا دیکھیں کون پہلے پھریش کرتا ہے بس یہ ہی بڑا یہ ہی تیس یہ ہی نہیں کھانے جا رہا یہ کھانے کا دل نہیں کر رہا روٹی بنا کر دوں ہاں 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 شاید ہم تھوڑا لیٹ نہیں ہم تو تھوڑا جلدی کھا رہتے ہیں تھوڑا دیر سے تو بھوک لگ چاہیے بیسے ہی اس ویری ویری گیرین الحمداللہ الحمداللہ ایم بلیسس ہے ہی اس مائل الحمداللہ جلدی سے کھائیں تاکہ کیونکہ جب آپ کی طبعہ ٹھیک نہ ہو تو آپ پھر کامشاہ میں اتنے کر نہیں سکتے ہیں مطلب کوکنگ ہوگا رہا ہے کسی چیز میں تو انسان کو ریسٹ مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس طرح سے انہوں نے میرا ڈے سپیشل بنائے دیا تھا فیسا کے پاس میں میڈیسن لوں گی اور آرام کروں گی فنش ہو گیا جب آپ یوں کہتے ہیں پھر میں بھی تھوڑا سی ڈھیلی ہو جاتی ہوں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا جب آپ یوں کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا بائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ